آپ کو بتا دیں اس صبح کے وقت جمہو پولیس کی دوارہ ایک ریڈ کی گئی تھی بشنا علاقے میں بشنا ایریا میں ایک لاؤ گجر کے نام سے ایک ویکتی ہے اس کے گھر پر ریڈ کی صبح کے وقت اور آپ کو بتا دیں اسی دوران وہاں پر جب جمہو کشویر پولیس اور وہاں پر آئی آئر پی کے جوان ساتھ میں موجود تھے وہاں پر لاؤ گجر کے گھر جب ریڈ کرنے جاتے ہیں تو وہاں سے آگے سے پتھراؤ کیے جاتے ہیں اور جس میں بتا دیں اس وقت کی یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں سے پتھراؤ کے دوران ایک جو کانسٹیبل ہے وہ گمبیر روپ سے گائل ہو چکے ہیں فیلال کے طور پر ان کو ہسپیٹلائز کر دیا گیا ہے اور آپ کو بتا دیں جمہو کشمیر پولیس لگا تار ایسی کاروائی کرتی آتی ہے چاہے وہ نشے کے خلاف ہو چاہے وہ پشو تذکر ہو ان کے جو یہ کام کرتے ہیں ان کے خلاف پولیس ہمیشہ کاروائی کرتی ہے آپ کو بتا دیں کل ہی شام کے وقت بھی جمہو کشمیر پولیس کے دوران ایک بڑی کاروائی کی گئی تھی جس لگ بک دو سو سٹھ گرام جو ہیروائن برامت کی گئی تھی صدرہ روڈ سے تو آپ کو بتا دیں آج وہاں پر وہ جو لاؤ گجر کے نام کا ایک ویقتی ہے اس کے گھر پر جمہو کشمیر پولیس کے دوران وہاں پر ریڈ کی جاتی ہے اور پھر آگے سے وہاں پر لوگوں نے جمہو کشمیر پولیس پر پتھراک کیا اور جس میں ایک کانسٹیبل ہے وہ گمبوئی روپ سے گائل ہوا ہے آپ کو بتا دیں جس میں ایس ایچو بشنا بھی موجود ہے وہاں پر ایس ایچو ارنیا ایس ایچو آرس پورا اور بھی عالی ادھکار جو اس ریڈ میں موجود تھے اور وہاں پر آئی آر پی کے جوان بھی موجود تھے ان کے دورہ وہ ریڈ کی جا رہی تھی وہاں پر چیکنگ کرنے کے لیے لیکن وہاں سے آگے سے پتھراک کیا جاتے ہیں اور ایک کانسٹیبل جو گمبیر روپ سے گائل ہو چکے ہیں جمہو کشمیر پولیس کا ہمیشہ یہی پریاس رہتا ہے کہ جو یہ غلط کام کرنے والے لوگ ہیں چاہے وہ نشہ ہو چاہے پشت تذکر ہو چاہے اور بھی کوئی جو illegal activity میں پائے جاتے ہیں ان کے خلاف سخت سخت کاروئی کی جاتی ہے اور آج ٹیٹس کے دوران وہاں سے پتھراک کیے جاتے ہیں لیکن اب آگے کا کیا ہے پورا معاملہ پولیس وہاں پر وہ جو ویکتی ہے وہ موقع سے فرار ہو چکا ہے ابھی تک ہمارے پاس جو سوتروں سے یہ خبر مل پائی ہے